تفسیر ثُمَّ بَعَثْنَا پھر بھیجا ہم نے مبوس کیا ہم نے اٹھایا ہم نے مِمْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد یعنی گزشتہ جن پیغمبروں کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان پیغمبروں کے بعد یعنی نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام اور شعب علیہ السلام کے بعد کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر تو ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بِآیَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ موجزات کے ساتھ اور ان میں سے اہم ترین موجزے کیا تھے؟ اَسَا اور يَدِ بَيْزَا اِلَا فِرْعَونَ طرف فرعون کے وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے اس کی قوم کے اشراف کے اور فرعون مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام مَنْفَتَحْ بِنْ رَمْسِيسِ تھا اور یہ ایک ہزار دو سو پچیس سال قبل مسیح ان کی انیسوی ڈینسٹی سے تھا وَمَلَئِهِ فرعون کے علاوہ فرعون کے ساتھ اور جو کام کر رہے تھے اشرافیہ اشرافیہ ان سب کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا فَزَلَمُوا بِهَا پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے وَدْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کسی چیز کا اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا آیات اور موجزات کا اصل مقام کیا تھا کہ ان کو مانا جائے ان پر ایمان لائے جائے تو ظلمو کا پھر مانا کیا ہوا کہ انہوں نے مان کر نہ دیا انکار کیا بہا ان کا یعنی ان موجزات کا اور ان آیات کا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرح سے آیاتِ الٰہی اور موجزات بھی تو انہوں نے ان آیات کا انکار کیا ظلم کیا یعنی انکار کر دیا ماننے کی بجائے نہ مانا جیسے کہ سورت انمل میں بھی آتا ہے آیت تیرہ اور چودہ میں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَتًا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَأُلُوَّا فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَا عَقِبَةُ الْمُبْسِدِينَ کہ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں آگئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے اندر سے مان رہے تھے لیکن زد میں آکے نہ مانے ظُلْمًا وَأُلُوَّا ظُلْم کی ساتھ اور سرکشی کے ساتھ فَانْزُرْ پھر دیکھو كَيْفَ كَانَا کِس طرحا ہوا عَاقِبَةُ انْجَام الْمُبْسِدِينَ پساد کرنے والوں کا کیونکہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لیا اور اس کی وجہ کیا تھی فرعون کا ڈر فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ أَلَا خَوْفِمْ مِّن فِرَوْن وَمَلَئِهِمْ اَنْيَفْتِنَهُمْ لوگ فرعون اور اس کے کارندوں سے ڈرتے تھے کہ وہ ہم پہ ظلم کریں گے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر جان کر پہچان کر بھی لوگ نہ مانے لہٰذا جو انجام فرعون کا ہوا وہی اس کے سب پیروکاروں کا ہوا یا اس کے اثر میں جتنے لوگ تھے وہ سب بھی اس کے ساتھ ڈوبے تو یہاں ان سب کو مفسد کہا جا رہا ہے آیات کے انکار کو فساد سے کیوں تشبیح دی گئی فساد اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے اس پر انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی اسی نے بھیجی ہے تو جب کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے طریقے کے خلاف چلتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلنا محال ہے اللہ یہ کہ زمین پر فساد ہو اگر وہ چلے گا یا اسے چلائے جائے گا یعنی اس طریقے کو کہ جو اللہ کے طریقے کے خلاف ہے تو لا محالہ فساد ہوگا بگاڑ ہوگا کوئی بھی چیز صحیح طور پر کام نہ کر سکے گی اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً سورج اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخصوص راستوں پر مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا ہے اب اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگے اور وہ راستہ چھوڑ کر جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کیا ہے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر لے تو کیا نتیجہ نکلے گا ہر چیز کلائپس ہو جائے گی ہر چیز کے اندر بگاڑ آ جائے گا تو اسی طرح اس زمین پر جب انسان اللہ کی مرضی چھوڑ کر شیطان کی مرضی اپنی منمانی کرتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد ہی فساد ہوتا ہے بگاڑی بگاڑ ہوتا ہے اور یہ بگاڑ پر زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہی مسلسل سبق ہمیں پچھلی چند آیات سے مل رہا ہے کہ جو بھی قوم آئی اس کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے انہوں نے اللہ کی آیات پہنچائیں لوگوں نے ان آیات پر ظلم کیا نہ مانا نتیجہ تنفساد ہوا فساد زیادہ دن چل نہ سکا بالآخر سب فسادی اور مفسد ختم ہو کے رہ گئے فنظر کیفا کان آقبت المفسدین تو دیکھو کیسے ہوا انجام مفسدوں کا اور اس میں عبرت ہے سب مفسدوں کے لئے کہ وہ آئندہ بھی دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سروائیول ممکن نہیں سروائیول ممکن نہیں